اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کا آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو دامن کے کونے کی فینشنگ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی جس سے کمیز کا کونہ موٹا بھی نہیں ہوگا اور فینشنگ بھی اچھی ہوگی برینڈڈ شرٹز کی طرح چاک اور دامن کی فینشنگ کرنے کے دو طریقے میں پہلے ہی ان دو ویڈیوز میں بتا چکی ہوں ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ ڈسکرپشن باکس چیک کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس طرح سے بہت ہی نیٹ کونے بنانا سکھاؤں گی یہ الٹی سائیڈ ہے اور سیدھی سائیڈ سے کمیز کا کونہ کچھ اس طرح سے ہے اب اس کا طریقہ دیکھ لیتی ہیں یہ میرے پاس کمیز کی چاک والی سائیڈ ہے اور یہ گیر والی سائیڈ اوپر کی طرف یعنی جہاں سے چاک شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ میں نے پنک کلر کی پٹی رکھ کے سلائی لگانا شروع کی ہے یہاں تک سلائی لگا لی ہے آگے یہ کونہ آ گیا ہے نیچے کی طرف ہاف انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم اس کو رکھیں گے یہ کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے اور سیدھی سائیڈ پہ میں نے پنک کلر کی پٹی کو الٹا کر کے رکھا ہوا ہے دامن والی سائیڈ پہ بھی نیچے کی طرف آدھا انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے اس پٹی کو اس کے اوپر رکھیں گے اس طرف بھی آدھا انچ کپڑا چھوڑنا ہے اور اس طرف بھی اس کے بعد پنک پٹی کو کونے سے فوڈ کریں گے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یعنی پہلے یہاں سے برابر کر کے یہاں پہ ایک کونہ بنا لیں گے اور پھر اسے نیچے کی طرف فوڈ کر دیں گے یہاں سے پنک پٹی سے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر برابر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد فوڈ کیے ہوئے کپڑے کو اندر ٹرن کر دیں گے اندر ٹرن کرنے کے بعد یہاں سے چاک اور گیر والی دونوں پٹیاں برابر آنی چاہیے اس کے بعد اس کے کنارے پہ سلائی لگا لیں گے اس طرح سے یہاں تک سلائی لگا کے مشین کا پاؤں اٹھا لیں گے اور کپڑے کو اس طرف ٹرن کر دیں گے اور پھر اس طرف سلائی لگا لیں گے دوسرے کونے تک اسی طرح پنک پٹی کے اوپر سلائی لگا نہیں ہے اور پھر اس کونے کی طرح دوسرا کونہ بھی فوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے لے کے اس طرف پنک کلر کی پٹی کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب یہاں پہ انگلی رکھ کے چاک والی سائیڈ کو اس طرف کر لیں گے یہاں سے دونوں پٹیوں کے کنارے برابر کر لیں گے اس طرح سے اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک پنک پٹی کو اس طرح سے فوڈ کر لیں گے فوڈ کی ہوئی پٹی کو ایک دفعہ مزید فوڈ کریں گے اور اس کے برابر نشان لگا لیں گے اس کے بعد نشان کے اوپر سلائی لگا لیں گے شروع سے تھوڑی سی جگہ پہ ڈبل سلائی کریں گے یہ باری سلائی صرف پنک پٹی کے اوپر لگانی ہے گرین کپڑا سلائی کے نیچے نہیں آنا چاہیے اینڈ پہ بھی ڈبل سلائی کریں گے یہ جی سلائی لگا لی ہے اب اس کی اُلٹی سائیڈ اوپر کی طرف کر لیں گے پنک پٹی کو بھی اُلٹی سائیڈ پہ پلٹ دیں گے اُلٹی سائیڈ پہ پلٹنے کے بعد چیک کر لیں گے کہ پٹی زیادہ ڈبلی تو نہیں یعنی اس طرح کرنے سے یہاں پہ سلوٹ تو نہیں بان رہی اگر سلوٹ بنے تو اس کا مطلب کہ پٹی ڈبلی ہے پھر آپ کو سلائی کے اندر مزید کپڑا لینا چاہیے اور اگر پٹی ٹائٹ ہو تو پھر پہلے والی سلائی سے تھوڑا پیچھے راکھ کے سلائی لگائیں اور پہلے والی سلائی کو اُدھیڑ لیں اب اس کو دوبارہ کھول لیں گے میں نے صرف چیک کرنے کے لیے اسے فوڑ کیا تھا کہ کونہ ٹھیک بنا ہے یا نہیں کھولنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے کونے کو کٹ دیں گے اب پھر سے اس کو اندر کی طرف ٹرن کر دیں گے کینچی کی نوک کی مدد سے یہاں سے اس کی نوک بھی ٹھیک کر لیں گے اور پھر پریس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اٹھی سائٹ پہ ٹرن کر کے پریس کر لیا ہے اور کونے کی فنشنگ بھی بہت اچھی آئی ہے اب یہاں پہ فائنل سلائی لگے گی جو کہ آپ لوگ ہوت بھی لگا لیں گے اور سیدھی سائٹ سے یہ اس طرح سے ہے فائنل لک بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ